جب تک بچے کو بچا ہوا املیکل کاڑ یا نال گرن جائے تب تک بچے کو پانی میں نہانا نہیں چاہیے کاڑ گننے کے بعد جب یہ ناول پوری ڈرائی ہو جائے گی اس کے بعد ہی بچے کو پانی میں نہانا ہوتا ہے تب تک بچے کو خالی سپونجنگ کر کے صفائی کرنی ہے پہلے چپیس گھنٹے میں سپونجنگ بھی نہیں کرنی ہے گھر پونج کے گھر میں بچے کو پھر سپونجنگ سے صفائی کرنی ہے سپونج بات کرنے کے لئے دو صاف قبڑے استعمال کرنے پڑتے ہیں پہلے ان کو نیم گرم پانی سے گیلا کرنا ہے اس کے بعد اس ایک قبڑے کو سابن لگانا ہے سپونج بات میں استعمال ہونے والا شمپو، تیل، نیم گرم پانی، واش کلوت، یا صاف قبڑہ، ٹاویل، الکوہل اور فراغرنس پی وائپرز اور ٹیشو پیپر پہلے ہی ایرینج کر کے رکھنا ہے اس کے علاوہ نئے قبڑے اور ڈائپر بھی پہلے ہی لانکے رکھنا ہے سار کو تھوڑا گیلے کرنے کے بعد شمپو لگانا چاہیے، بی بی شمپو ہی لگانا چاہیے ایک جگہ ٹچ کر کے پھر اس شمپو کو سرکلز میں سارے سار کو لگانا ہے اس کے بعد دوسرے قبڑے سے اس کو صاف کرنا ہے، آلٹی میڈلی اس کو ٹائول سے خوش کرنا ہے جس پارٹ کی سپونجی کرنی ہے، خالی وہی پارٹ ایکسپوز کرنا ہے جب سر کی سپونجنگ چلتی ہیں تو خالی سار ایکسپوز کرنا ہے باقی جسم کو قبڑا لگا کے ہی رکھنا چاہیے جب آپ جسم کو سپونجنگ کرنا چاہتے ہو تو اس وقت سر کو ٹوپی لگانی چاہے کوشش کرنی چاہے، پہلے ایک بازوں کی صفائی کرنی چاہے اس بازوں کو قبڑا واپس لگانا چاہے اس کے بعد ہی دوسری بازوں کو ایکسپوز کر کے صفائی کرنی ہے املیکل کار یا نال کو پانی اور سابن نہیں لگانا چاہے املیکل کار نان نال خوش کرنی چاہیے ڈائپر سے ہی بچے کو صفائی کرنی ہے پہلے آگے صفائی کرنی ہے اس کے بعد پیشے صفائی کرنی ہے پانچ منٹ کے اندر اندر بچے کو سپونجنگ بات کمپلیٹ ہونا چاہیے کیونکہ بچے کو سردی نہیں لگنی چاہیے ڈائپر ایریا کو پہلے ویٹ وائپس سے صاف کرنا ہے اس کے بعد ہی سابن والے کبڑے سے اس کو سابن لگانا ہے اس کے بعد آپ کو یہ دوسرے کبڑے سے صاف کرنا ہے صفائی کے دوران یہ دوسرا کبڑہ دو تین بار دونا چاہیے ٹانگوں اور پیروں کو اچھے سے صفائی کرنی ہے اس کے علاوہ جو ٹوز کے دریمیان سپیسز ہیں وہ بھی صاف کرنی ہے اور صاف کرنے کے بعد ٹاویل سے پوری ڈرائی کرنی ہے جس روم میں آپ بچے کو سپونجنگ کر رہے ہو اس روم کا ٹیمپرچر وارم ہونا چاہے ٢وینٹی ایٹ ڈگری سلسس کے قریب اس کے بعد آپ کو بچے کو بیک یا کمر کی صفائی کرنی ہے اسی طریقے سے اس سپونجنگ کے دوران دو ٹاویلز ضرور پڑتی ہیں ایک ٹاویل پہ بچے کو رکھنا ہے اور دوسری ٹاویل سے بچے کو پھر خوش کرنا ہے پانی نیم گرم ہونا چاہیے جس کا ٹیمپرچر ٹی ساونڈ ڈگری سلسس کے قریب ہونا چاہیے نہ ہنے کے بعد آپ بچے کو تیل کی مالش کر سکتے ہو بیبی آئل یا کوکوناٹ آئل استعمال کرنا چاہیے خاص کر بچے کو ڈائپر ایریا کو تیل لگانا چاہیے تیل سے ڈائپر ایریا ٹھیک رہتا ہے اور ریشز کے چانسز کم ہو جاتے ہیں یہ تیل آپ کو ڈائپر جگہ کی کریزز یا گروینز میں اچھے سے لگانا ہے اس کے بعد ہی آپ کو بچے کو ڈائپر لگانا ہے اور باقی کبڑے لگانے ہیں بچے کو موسم کے مطابق کبڑے لگانے ہیں ساردی میں وولن گرم کبڑے لگانے ہیں اور گرم موسم میں کارٹن کبڑے لگانے ہیں بچوں کو بڑوں سے ایک لائر ایکسٹرا کبڑے لگانے ہیں اس کے علاوہ بچوں کو سار کو ٹوپی ہاتھوں کو گلاوز اور پیروں کو ساکس لگانا ضروری ہے کیونکہ ان تین جگہوں سے بچے کو بہت زیادہ ہیٹ لاز ہوتی ہیں اور بچہ سرد ہو جاتا ہے مارکٹ میں بہت سارے قسم کے بی بی شمپوز بی بی لوشنز بی بی سوپس اور بی بی مساج اویل ہیں جو کمپنی پسند ہیں وہ لانی چاہیے کے سایت... موسیقی